موسیقی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کاوینہ کا اجلاس اکیس نکاتی ایجنڈے کی منظوری برطانیہ اور آئرلینڈ سے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے سمیت مختلف تائیناتیوں کی منظوری انجینئرنگ ڈیولپنٹ بورڈ کو ختم کرنے کا سابقا حکومت کا فیصلہ قرادم قرار نوجوانوں کے لیے ٹیلنڈ ڈیولپنٹ پروگرام بھی منظور عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزراء معاونین اور آلہ حکام کے بیرون ملک علاج پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری اب ہم کوئی ریلیش نہیں ہے پریشان ہیں ہر چیز کی قیمت ڈبل ہوگی ہے حسان صاحب کا خواب کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم نہیں پورا کرے گی آسد زرداری کی خیر پور میں جارے ہانا ایننگز منظور بسان کا خواب ہے حکومت مدت پوری نہیں کرے گی حکومت نے دھڑنے والوں کے این آر او کر لیا عوام پریشان ہے ہر چیز کی قیمت دگنی ہو گئی اب میں نہیں بلاول اور دوسرے پلیئرز کھیلیں گے سابق صدر کی میڈیا سے وفتگو کچھ پولیٹیکل ورکرز فانوں میں تو یہ کہتے تھے یوز او فورس نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کے ورکرز نکلیں اور انہیں گراو جلاو کی ہے وی مل میک دم ان اگزامپل جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے کچھ سیاسی جماعت کے لوگوں نے جلاو گھراو کیا تحقیقات منظر عام پر لائیں گے پاکستانیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ملکی جگہ ہسائی کا باعش بنے گا نشان عبرت بنا دیں گے وزیر مملکت داخلہ شہریہ رافریدی کا سینٹ میں اظہار خیار آسیا بی بی جیل سے رہا ہو گئے ملک سے باہر نہیں گئے نظر سانی پیل کے فیصلے تک باہر نہیں جا سکتی ترجمان دفتر خارجانے واضح کر دیا ترجمان ڈاکٹر فیصل بولے ڈاکٹر آفیا پر امریکہ سے بات میں پیش رفت ہوئی فیلحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ رہائی کب تک ہو گئی بھارتی ایٹ میں آپ دوست کا گشت عالمی امن کے لیے خطرہ پاکستان کی صلاحیتوں پر کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے احتساب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا چاہے پی ٹی آئے ہو یا کوئی اور پارٹی فیاز الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو شاہد خاکان نے ایلن جی پر کمیشن اور حمزہ شباز نے غیر قانونی پولٹری کاروبار سے کھرم و روپیل اٹھے لیگی رہنمار رانہ مشہود بولے مرضی کا احتساب نہیں چلے گا انصاف کرنا ہے تو پھر بلا تفریق نظر آنا چاہیے نیب نے حسنین کنسٹرکشن کمپنی کے مالک شیخ رمضان کو گرفتار کر لیا ملزم کو گرفتاری کے بعد پشاور پہنچا دیا گیا شیخ رمضان پر دیرہ اسماعیل خان سے پشاور تک سڑک کی تعمیر میں کروڑوں روپے کرپشن کا الزام آزم سواتی کے فارم ہاؤس کی تجاوزات پر سی ڈی اے کا نوٹس وفاقی وزیر نے سرکاری ارازی پر غیر قانونی تعمیرات بنائی پانچ روز میں تجاوزات نہ ہٹائیں تو گرا دیں گے سی ڈی اے کے نوٹس کا مطلب آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے نئے پاکستان میں وہ ہی پرانے طور طریقے زرطاج گول بورڈر ملٹری پولیس تھانے میں ایسے چوکی کرسی پر بیٹھی رہی تھانے دار بے بسی کی تصویر بنا کھڑا رہا نائنٹی ٹو نیوز نے معاملہ اٹھایا تو وزیر مملکت برا مان گئے سوشل میڈیا پر نائنٹی ٹو کے خلاف محاص کھول دیا بھارتی فوج کی ایل او سی پر پھر استعال انگیزی ٹپ سیکٹر پر بلا شٹائل فائرنگ سے پاک فوج کا سپاہی زہیر احمد شہیر آئی ایس پی آر کے مطابق بھمبر آزاد کشمیر کے گاؤں سلطان پر سے تھا پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا ٹریول ایجنٹ ہاتھ کر گیا بروقت ٹکٹ اور پاسپورٹ نہ دینے سے ایراک جانے والے زائرین کی واپسی مشکل ہو گئی بغداد ائرپورٹ پر فسے زائرین کے پیسے بھی ختم تین دن سے محصور پچاس کے قریب پاکستانی امداد کے منتظر نائنٹی ٹو نیوز کی معاملہ اٹھانے پر سفارت خانے کے حکام نے کھانا اور عدویات فراہم کر دی سپریم کورٹ نے عطا الحق قاسمی کی بطور ایم ڈی پی ٹی وی تقرری غیر قانونی قرار دے دی تنخواہ اور مرات کی مد میں ادا انیس کروڑ اٹھتر لاکھ کی رخم سابق وزیر پرویز رشید اسحاق دار اور فواد حسن فواد سے لینے کا حکم عطا الحق قاسمی کی بطور مینجنگ ڈائریکٹر تمام فیصلے بھی غیر قانونی ہوں گے سیمنٹ فیکٹریز نے سنتی استعمال کے لیے زیر زمین پانی کا استعمال بند کر دیا کٹاس راج مندر کیس میں ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع سیمنٹ فیکٹریز والے جھوٹ بول رہے ہیں فیکٹریز کی وجہ سے چشمیں خوشک ہوئے سیول سوسائٹی کا موقع عدالت کا دی سی کی ریپورٹ کی تصدیق کرانے کا حکم کراچی کے علاقے صدر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا چوتھا روز شہر کو تجاوزات کا گھڑ نہیں بننے دیں گے روشنیاں بحال کرانے آئے ہیں ایمپریس مارکٹ کو اصل حالت میں لائیں گے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا عدالتی حکامات پر ہونے والے آپریشن میں پولس اور رینجرز کا تابون حاصل ہے میئر کراچی وسیم اختر کی میڈیا سے گفتگو پاکستان اور آئے میں وفد میں مذاکرات کا دوسرا دور آج شروع ہوگا ٹیم وزارت نجکاری اور ایف بی آر حکام سے ملے گی پولسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے عالمی ادارے کی ٹیم کی وزیر بلدیات سن سعید غانی سے ملاقات کراچی میں پانی کے منصوبوں پر تبادلائے خیار پی آئی اے کو خسارے سے نکالنے کے لیے اقدامات مہنگی تنخواہوں پر تیونات آفیسروں سے چھکٹکارہ قومی ارلائن کے ڈائریکٹر مارکٹنگ بلال منیر شیخ کو اہدے سے ہٹا دیا گیا مشرف رسول نے بلال منیر کو پندرہ لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر تیونات کیا تھا لینٹ مافیا منشا بم کے خلاف کیس جی آئی ٹی نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی منشا بم نے بتیس کنال زمین پر قبضہ کر رکھا تھا ارازی واہ گزار کرا لی گئی عدالت نے ملزم سے متعلق سیول مقدمات کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا سمات دو حدوں کے لیے ملت دے چولستان ایک بار پھر خوشک سالی کا شکار بارہ سو سے زائد ٹوبہ جات خوشک ہونے لگے دو لاکھ سے زائد آبادی اور بیس لاکھ لائف سٹاک کو شدید خطرہ لاحق مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی سابق پنجاب حکومت کے عربوں روپے فنڈز کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے غریب باسیوں نے نئی حکومت سے امیدیں لگا لی امریکہ میں عوامی مقام پر فائرنگ کا ایک اور واقعہ ریاست کلیفونیا کے کلب میں فائرنگ سے متعدد افراد زخمی اینی شاہدین کے مطابق ہمراہ ورنے پہلے دھوئے کا بم بھی پہنکا پولیس کا ایکشن جاری ایک بازی کا شوق اپنی جگہ آپ تو قتل ارام کر رہے ہیں یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑھتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑھتا ایک ہی شخصہ جہاں میں جا اور درد اور استراب کو شائری میں منفرد انداز سے پیرونے والے شائر جون ایلیا کو دنیا سے رخصت ہوئے سولہ برس بیٹ گئے جون نے زندگی کی تلخ حقیقات کو ایسا جدہ گانا انداز دیا کہ ایک دار شکن اور باغی کہلائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا میں ہوں سانا عثمان اس بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے دانش حسین بھی بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں عام خبر آپ کو دیں آصف زرداری کی خیرپور میں جارہانہ ایننگز کہتے ہیں منظور بستان کا خواب ہے حکومت مدت پوری نہیں کرے گی عمران خان نے ہمیشہ یوٹن لیا کہتے ہیں کہ حکومت نے دھرنے والوں سے این آر او کر لیا عوام پریشان ہے ہر چیز کی قیمت دگنی ہو گئی اب میں نہیں بلاول اور دوسرے پلیئرز کھیلیں گے پیٹرول کی ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے تو ہر چیز بین سابق صدر آصف علی زرداری منظور وسان کے خوابوں پر یقین کرنے لگے وسان ہاؤس خیرپور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے منظور وسان کے خواب کے مطابق حکومت کی مدت پوری نا کر پانی کی پیجگوئی کر دی وسان صاحب کا خواب کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم نہیں پورا کرے گی آصف علی زرداری نے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی عوام پریشان ہیں گیس یا پیٹرول کی قیمت مزید بڑھنے کا امکان ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے فیصلے کو بھی غلط قرار دے دیا میرے حساب سے تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے اور عوام پریشان ہیں ہر چیز کی قیمت ڈبل ہوگی ہے جب آپ گیس کی قیمت بڑھائیں گے یا پیٹرول کی ڈیزر کی قیمت بڑھائیں گے تو ہر چیز میں سابق صدر نے پیپلز پارٹی کی مستقبل کے قیادت کے حوالے سے بھی وضاحت کر دی کہا اب وہ نہیں بلاول اور دوسرے پلئرز کھیلیں گے آصف علی زرداری نے سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب نے جو زبان استعمال کی ان کے ساتھ یہ این آر او ہی ہے موسیقی